مضمون اردو کلاس سیکنڈیئر نظموں کی تشریح میں آپ تشریح کر کے اسلوب بیان لکھ سکتے ہیں مولانا زفر علی خان مخلص سیاستدان باوکار صحافی قادر و کلام شاعر تھے حمد و نات ایسے حساس اور مشکل میدان میں کامیابی کے جوہر دکھا گئے انہوں نے اس کلام میں جہاں اللہ کی تعریف کی ہے وہاں معارف اسلامی کا خوش اسلوبی سے ذکر کیا ہے اس حمد میں شاعرانہ محاصن موجود ہیں علامتی انداز خوبصورت تراکیب اور بندش الفاظ نے کلام کو حسن و خوبی عطا کی ہے دوسری نظم نات ہے عبدالحفیظ نام اور طائب تخلص تھا احمد نگر گوجرہ والا میں حاجی چراغ دین قادری کے ہاں پیدا ہوئے اپنے عہد کے نات گوش اوراں میں منفرد مقام رکھتے ہیں انہوں نے فن نات گوئی کو اپنے خون جگر سے سینچا وہ محبت رسول خدا میں دوب کر ناتیا اشعار میں رانائیاں بکھیرتے ہیں انداز بیام سوز و گداز اظہار عقیدت مانی آفرینی مبالغہ سے دوری تقرار لفظی نادر تراکیب کا استعمال ملتا ہے تیسری نیازم خدا سرسبز رکھے اسمن کو مہربان ہو کر لسان الاسر سید اکبر حسین اکبر رزوی الہ آباد میں سید تفضل حسین کے ہاں پیدا ہوئے ان کی شہرت کا دار و مدار تنزیہ و ذریفانہ شاعری پر ہے مگر انہوں نے اخلاقیات سیاسیات عشق تصوہ فلسفہ اور مناظر فدرت جیسے موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا ہے اس کلام میں ان کی خوشدلی اور شگفتہ بیانی ملتی ہے ان کی زبان سادہ شستہ اور روان ہے خوبصورت تراکیب تشبیحات و استعارات سے حسن کلام کو دوبالہ کرتے ہیں یہ نظم قصیدہ بہاریہ ہے یہ بھی لکھ دیں اسلام مساوات مولانا الطاف سین حالی پانی پت میں خاجہ عیزت بخش کے ہاں پیدا ہوئے آپ سرسل اصلاحی تحریک کے روح روان تھے نظم دو جذر اسلام بھی انہوں نے سرسل درخواست پر لکھی اٹھارہ سو اناسی میں یہ چار سو چھپن بند پر مشتمل نظم مسلم اروج و زوال کی داستان ہے مقصر باہر اور سادہ الفاظ میں حالی نے اپنا مدہ بیان کیا ہے مسلم طبقہ عمراء کو اصلاح احوال کا پیغام دیا گیا ہے انداز بیان سادہ اور موصر ہے سراغ رہ رو شبیر حسن خان جوش ملی آبادی عوض کے علاقے ملی آباد میں بشیر احمد خان کے ہاں پیدا ہوئے اردو کے شاعر انقلاب کہلائے ان کے فکری مرسی ہے اپنی مثال آپ ہیں اپنی نظموں انسانی فطرت کو موضوع بناتے ہیں انہوں نے اس نظم میں علامات کا ایک جہان تازہ آباد کر دیا ہے ان کے کلام کی نمائیں خصوصیات زبان پر عبور دلکش منظر کشی واقعیت نگاری تشبیح و استعارہ کا برمحل استعمال ہے ان کی اس نظم کو موضوعی اعتبار سے برہان نظم کہا جاتا ہے جس میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل قائم کیا جاتے ہیں آدمی وادی سندھ کی وادی جہلم کی زندہ دل شخصیت زمیر حسین شاہ نے زمیر جعفری کے نام سے شورت پائی نظم و نصر ان کا وسیلہ اظہار بنی مگر شاعری ان کا مقصود میدان رہا ان کے مزاہیہ شاعری میں سیاسی معاشرت اخلاقی مسائل کی اشارہ ملتا ان کے ہاں تنس کی تلخی انتہائی کم ہے مزاہ میں شگفتگی ہے سماجی خامی اور انسانی ظاہری باطنی تضادات کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں نوجوان سے خطاب اسرار الحق مجاز نے عوض میں آنکھ کھولی اور لکھنو میں پروش پائی مسلم یونیورسٹی علیگرد کا زمانہ طالب علمی میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے پھر ہندوستان کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ بنے وہ فطرتا ایک رومانی شاعر تھے لیکن ان کے حساس دلنے سیاسیوں سماجی حالات کا جو اثر قبول کیا اس کی بدولت ان کی شاعر میں انقلابی رنگ جھلکنے لگا وہ نوجوانوں کو سرخ انقلاب کے لئے آمادہ کرتے ہیں ایک کوستانی سفر کے دوران میں مجید امجد جھنگ میں میاں علی محمد کے ہاں پیدا ہوئے بطور افسر زیادہ عرصہ سائیوال میں گزارا ان کی شاعری میں اسالیت اور حیعتوں کا حیرت انگیز تنوہ ملتا ہے یہ کلام نظم معرہ ہے جو کافیہ آرائی سے خالی ہے ان کے کلام کی اہم خصویات یہ ہیں کہ حقیقت پسندی لطافت اور شعریت امید پسندی غصت فکر آفاقیت احترام آدمیت اور بلند خیالی پائی جاتی ہے تغیر احسان دانش احسان الحق نام اور احسان تخلص تھا والد کا نام قاضی دانش علی تھا ظلہ مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے غربت باعث چار جماعتیں پڑھ سکے مزدوری کے ساتھ کثیر متعلیہ کیا مزدور شاعر کہلائے آپ کی شاعری میں مزدوروں کی زندگی سچی اکاسی حقیقت پسندی فطرت نگاری منظر کشی انسان دوسر موسیقیت ملتی ہے زبان سادہ و سلی سے اسلوب بیان بے ساختہ روان اور شگفتہ ہے کتاعت انور مسعود کا تعلق گجرات سے ہے اکبر الابادی کے بعد اگر کسی نے زندگی مسائل کو شگفتہ سانچے میں ڈال کر پہنچایا ہے تو وہ معقول شاعر انور مسعود ہیں بقول مختار مسعود ان کا شیر بیمار اور مایوس معاشرے کا شرط علاج ہے تضمین ان کا مقصود حربہ ہے بڑی ہنر مندی سے اپنے کلام میں دوسرے شاعر کا مشرا ٹانکتے ہیں انداز میں سادہ اور دلچسپ ہے